اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بنی اسرائیل کے نبی اور حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے وہ تورات کے حافظ اور بڑے عالم تھے جب بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر فلسطین اور بیت المقدس بلکل تباہ کر دیا اور ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر راخ کر دیا اور وہ تورات جیسی عظیم آسمانی کتاب سے محروم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا انہوں نے اس کی ویرانی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سو سال تک ان پر نیند تاری کر دی جب سو سال سونے کے بعد بیدار ہو کر دیکھا کہ بیت المقدس آباد ہو چکا ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنائی اور اسے آخیر تک لکھایا اس عظیم کارنامے کی وجہ سے یہودی انہیں عقیدت میں خدا کا بیٹا کہنے لگے اور آج بھی فلسطین میں یہود کا ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ان کا مجسمہ بنا کر ان کی عبادت کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں فلسطین کے دوبارہ آباد ہونے کے بعد پچاس سال تک لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے تقریباً چار سو پچاسی سال قبل مسیح عیراخ کے گاؤں سائر آباد میں انتقال فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا غزوِ بدر کے موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر لگایا تو بازو اپنی جگہ پر جڑ کر ٹھیک ہو گیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے مسلم خلاصہ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مومن کے حق میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم فعیم مؤمن سببتہ فجعل ذالک لہو قربتن الیک یوم القیامہ ترجمہ اے اللہ اگر کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا ہو تو قیامت کے دن اس کہنے کے بدلے میں اسے اپنا قرب نصیب فرما بخاری نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت برکت والا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں رسول کے حکم کو نہ ماننا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے سور نور آیت نمبر ترسٹھ نمبر سات دنیا کے بارے میں آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں اور جو کچھ عجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے سور شورا آیت نمبر چھتیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں داڑ اور چمڑے کی موٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافر کی ایک داڑ یا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن چلنے کے برابر ہوگی مسلم نمبر نو طب نبوی سے علاج نشے آور چیزوں سے احتیاط حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے والی اور اقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے ابو داود فائدہ اطبع لکھتے ہیں کہ نشے والی چیزوں کے نخصان دا اثرات سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے جاؤ اگر مردہ نیک ہے تو اس کو خیر کی طرف جلدی پہنچاؤ اور اگر وہ بد ہے تو اس کو جلدی اپنی گردن سے اتار پھینکو بخاری اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانت اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب إليه سبحانت اللہ و بحمدکا سبحانت اللہ و بحمدکا